مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارکہ اس مفتگو کی سماعت کرنی دیئے نصائح شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہیں حضرت سیئی دینا عبداللہ ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی مقابل شفی معسن جاند وعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے حلقہ میں تشریف لائے صحابہ اکرام مسجد شریف میں بیٹھے ہیں حلقہ بنائے بیٹھے ہیں تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لائے آپ نے پوچھا فقالہ فرمایا ما اجلاسکم اے صحابہ تم یہاں کس لیے بیٹھے ہو یہ حدیث مبارکہ سنیئے اور اس حدیث کے روشنی میں آج کا اپنا عمل دیکھئے کہ کیا ہمارا عمل کو قرآن سنت کے خلاف تو نہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب صحابہ کے پاس تشریف لائے فقالہ فرمایا ما اجلاسکم اے صحابہ تم کیوں بیٹھے ہو تو صحابہ نے عرض کیا جلسنا یا رسول اللہ ہم بیٹھے ہیں ندعو موہ اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے لیے وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا حَدَانَا لِدِينِهِ اور اس بات پہ اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی دولت سے نوازا ہے اور اس کے ساتھ ہی سیابانز کرتے ہیں ہم اس بات پہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی دولت دی وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَا یا رسول اللہ آپ کی صورت میں اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے اس احسان کے اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں صحابہ اکرام علیہ مردوان نے جب یہ بات کی تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا فرمایا صحابہ کیا تم اپنی اس بات پہ حلق اٹھاتے ہو کہ تم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو تو صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کے نام کی قصد ہے ہمارے یہاں بیٹھنے کا یہی مقصد ہے اس کے سوا کوئی اور مقصد نہیں ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میں نے تم سے قسم کسی شک کی بنیاد پر نہیں لی کہ تم پر شک تھا بلکہ یہ قسم لینا ان کے اس عمل کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے تھا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ اتانی جبریل علیہ السلام میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فأخبرانی انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے غلاموں کے اس عمل کی وجہ سے اللہ فرستوں میں فخر فرما رہا ہے تو یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر جو آپ کی صورت میں اللہ نے ہم پہ احسان کیا اب قرآن نے بھی تو اس کو احسان قرار دیا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعَثَ بِيْنْ رَسُولَا فرمایا کہ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ جب ان میں اپنا شان والا رسول مبوض فرما دیا تو مصطفیٰ علیہ السلام جو اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے اس احسان کے لیے رب کا شکر اللہ کرنا اس کا ذکر کرنا یہ قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے مصطفیٰ کے صحابہ کے عمل سے بھی ثابت ہے پر پر دلال عالم کی باردہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی خوشیاں ایسے یہ بناتے رہنے کی تو فیق نصیب فرمائی وَمَا عَلَيْنَا إِنَّا وَلَا خُلْمُ بِيْنِ باردہ میں موسیقی موسیقی موسیقی